افواجے پاکستان کے ریٹائرڈ افسران کے نام سے جالی اکاؤنٹ بنانے والا شخص گرفتار کر لیا گیا گرفتار کی جانے والے شخص کا نام صداقت حسین ہے جو شاہ پور سرگھولا کا ریاہشی ہے جبکہ گرفتار شخص کی جانب سے جرم کا اطراف بھی کیا جا چکا ہے صداقت حسین کی گرفتاری کے حوالے سے دو ویڈیو شیئر کی گئی ہیں جس میں اس نے اپنے جرم کا اطراف کرتے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں صداقت حسین کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے بھائی اسگر کا نام استعمال کرتے ہوئے میجر جنرل ریٹائرڈ اسگر کا اکاؤنٹ بنایا میرے پاس فیصل مستاق نامی شخص کے شناکتی کارڈ کی کوپی تھی جس پر میں نے میجر جنرل فیصل مستاق کے نام سے اکاؤنٹ بنا دیا ان اکاؤنٹ کا مقصد پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران کو ایک سیاسی جماعت کی حمایت کے لیے تاثر دینا تھا میرا نام صداقت حسین ہے میں شاپل شہر سرگودہ کا رہنے والا ہوں الہرم سٹی سرگودہ میں جاب کرتا ہوں میں پچھلے پائنچ سال سال سے ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہماری تحصیل شاپل کی ایک سیاسی شخصیت جس کا نام شہزاز مکن ہے نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے اپنا پرسنل اکاؤنٹ چلانے کے لیے پانچ ہزار پائے مہوار کی آفر کی لیکن میں نے ریجیکٹ کر دی بعد ازام اس نے میرا تحصیل شاپل کے لیے ڈیپٹی کے نے میرے سوشل میڈیا کا نوٹفکیشن کروا دیا جس کی وجہ سے مجھے مختلف ورسائب گروپ میں ایڈ کر دیا گیا ان ورسائب گروپ میں ازرمشامانی ایڈمن تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور روک شامل تھے اس کے علاوہ میں اس طلعت پاشر جو ڈیپٹی سیکٹری ایک سیاسی جماعت کی جو کینیڈا میں مقیم ہے اس کے ورسائب گروپ میں بھی میں ایڈ تھا اس نے مجھے ایڈ کیا ہوئے تھا ایک سال پہلے اور ساتھ آٹھ ماہ پہلے وہ مجھے بلاک کر دی ہے اور وہ یہ اس وقت بدایا کرتی تھی کہ ٹرین کس طرح کرتے ہیں اچھا میں نے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ ابھی کچھ لوگ یہ مجھے میسیجز بیج رہے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ جو اینا ریپورٹ کر رہے ہیں تو بلاک ہو جائے گا جبکہ مجھے کمنٹس بھی مل رہے ہیں ریٹویٹ بھی مل رہے ہیں تو کیا یہ بلاک ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے چار اکاؤنٹس اور میں نے ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کیا اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی ویریفائی ہو جائیں گے جبکہ وہ فیک ہی ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ میں نے کئی ناموں سے بنائے ہوئے ہیں ابھی بھی میرے ساتھ آٹھ اکاؤنٹ چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو ہمارا مقصد ہے ہماری پی ٹی آئی مضبوط ہو تو بس اس لیے پھر میں تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں لیکن ابھی میں کچھ بھی کروں گی نا تو سارے میرے پیچھے دور پڑیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے کتنا ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس لیے میں بس خاموشی سے بلکل بیٹھی ہوئی ہوں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں کسی چیز پہ تو اب آپ یہ کہ بس مجھے طریقہ بتاؤ اور خاموش رہو آپ بھی کسی کو ریپلائے نہ کرو اور اب میں کہہ نہیں سکتی مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے ریپورٹ جو ہے ریپورٹ سے کچھ ہونا چاہیے لیکن نیور نو کہہ بھی نہیں سکتے کہ کیا پتا کہ کیا ہو اور کیا نہیں ہو اس کے بعد میرے پاس اپنے چھوٹے بھائی جس کا نام محمد اسگر ہے اس کے نام سیدانے میں جردان ریٹائٹ اسگر کا اکاؤنٹ بنا دیا اس کے بعد میرے پاس اپنے چھوٹے بھائی جس کا نام محمد اسگر ہے اس کے نام سیدانے میں جردان ریٹائٹ اسگر کا اکاؤنٹ بنا دیا اس کے علاوہ میرے پاس ایک فیصل مشتاق نامی بندے کی شناختی کارڈ کی کافی تھی جس کے نام پر میں نے میجر جنرل فیصل مشتاق کا بھی اکاؤنٹ بنا دیا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں نے پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران کا ایک سیاسی جماعت کو ہمائید کا تاثر دینا تھا میرا کسی اکاؤنٹ ہو جیڑا میجر جنرل آلانوں کسی رپورٹ کیتا جی کہ رپورٹ بھی کسی کہے کیتا ایک بندے نامہ فیق اکاؤنٹ بنایا سمیٹ جنرل خیصل مشتاق تصویر بھی والا چھوڑی کور فوٹو بھی والا چھوڑا اُلٹا ہے اس کے کام دیتا کہ ایک ایک لاکھ پانچ ازار فالوار آل اکاؤنٹ ہے اے فے کے میرا حصہ لیتا ہے جنرل کودا اپنا زیرو فالوار رہی مجھے یہ تھا کہ میرا یہ کروڈ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا اور میں نہیں پکڑا جام گا میں نے اس کو اتنا سیریس نہیں دیا لیکن اس کا اتنا مسئلہ بن جو سلام آباد